الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمسلین اما بعد فقد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی الكران الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ لذیم و صدق رسولہن نبی القریم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا قالب کہ سواء اس وحد و یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہمارا پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے یہ میں رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے در سے وہ کیا ہے جو ہم نے بایا نہیں کہ مخلوق کو اللہ کا بتا بتانے والے بتوں کی پوجہ کرنے والوں کو اللہ کا سجدہ کرنے کا رستہ دکھانے والے گمراہ لوگوں کو صراط المستقیم پہ قائم فرمانے والے آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتوں کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہی ہمیں اس کی تمام باراقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام اے آوائے کیو ٹی وی پر آپ کو گرم دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان جو رمضان و مبارک میں آپ کا اور میرا گفتگو کا سلسلہ ہے مختلف اولیاء کے مزارات سے اس پرگرم میں ہم آپ سے مقاطب ہوتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آج جب لوگ بعض جو حلا کی وجہ سے بعض ان لوگوں کی وجہ سے جو تصوف کے نام پر اپنا منجل بیچنا شروع ہو گئے ان بعض کو دلیل بنا کے تمام اہل تصوف پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اہل تصوف کے ہاں تو کہانیاں گڑی جاتی ہیں اہل تصوف کے ہاں تو صرف رسم قائم ہیں جن کا پورا کیا جاتا ہے الحمدللہ پاکستان کے تقریباً بڑے مزارات پر جا کے ہم اس میں آپ سے مقاطب ہوئے اور اگلے دنوں میں بھی ہوتے رہیں گے اور یہ بتایا کہ وہ سب ان تقارمات کا انکار نہیں ہیں قارمات ہیں ان کی برقت سے دعاوں کا قبول ہونا ان کی برقت سے بیماریوں کا دور ہونا ان کی برقت سے لوگوں کی حاجات کا پورا ہونا وہ سب درست ہے لیکن اللہ والوں کا مقصد وہ نہیں وہ اللہ والوں کی برقت ہے اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو پاک کریں لوگوں کے معاملات کو پاک کریں لوگوں کے عقائد کو درست کریں لوگوں کو بہترین انسان بنائیں لوگوں کے اخلاقیات کو درست کریں اور بٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق اللہ کے ساتھ جھوڑ دیں اور اس میں ہم نے ان مختلف علیاء اللہ کی تعلیمات کو آپ کے آگے بیان کیا آج ایک مرتبہ پھر عیدگاہ شریف سے عیدگاہ شریف حضرت خاج عبدالکریم حضرت خاج عبدالرحمن حضرت خاج حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیقی جو تعلیمات کا نچوڑ ہے اس کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے میرے مرشد کریم میرے شیخ قامل تشریف فرما ہے جو ان خانقہوں صرف عیدگاہ شریف کا ہی نہیں بلکہ جو تمام خانقہوں کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اور یاد رکھیے گا رمضان و مبارک کی وجہ فضیلت بھی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزل فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے انسان قرآن کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط کرے گا اتنا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جب نازل فرمایا قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور اس کی ہدایت جو ہے یہ بھی یاد رکھیے گا وہ آفاقی ہے اور عالمگیر ہے یہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آفاقی ہدایت ہے اور عالمگیر ہدایت ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے صاحب ایمان کے لیے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمہ اصول بیان فرما دیئے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اختراج جس کو قرآن کریم سے نکالا نہ جا سکے استمباد جس کا قرآن سے کیا نہ جا سکے جس کو قرآن سے کوئی کائنات کا علم ایسا نہیں ہے کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا علم قرآن سے نہیں نکالا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر علم کو جمع فرما دیا ہے تمام عموم کا منبع جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنا دیا ہے تمام علوم کا سرچشمہ اللہ نے قرآن کو بنا دیا ہے کائنات کی ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے لیکن یہ آشکار اس پر ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ خاص فہمتہ فرماتا ہے جو اس میں جستجو کرتا ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس میں جستجو کرتا ہے پھر اللہ اس کو ایک خاص فہمتہ فرماتا ہے تو اس پر یہ سارے علوم آشکار ہو جاتے ہیں جس طرح ہم یہ بڑے بڑے مفسرین کے نام پڑھتے ہیں مفسرین کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پہمتہ فرمایا پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے حدیث کو پڑا صحابہ کے اقوال سے ارکریزی کی اور وہ تفسیر جمع کی جس سے الحمدللہ قرآن سمجھنا ہمارے لئے آسان ہوتا ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں امام سیوتی ہی نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں حضور نے ترجمان القرآن کا لقب عطا فرمایا وہ جن کو جبریل امین نے حبرل امہ فرمایا کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم جبریل نے جن کے لئے حضور سے ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ صحابی آپ کا یہ غلام حبرل امہ ہے یعنی امت کا سب سے بڑا عالم ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو قرآن کریم کے علوم کا طرف ترغیب دلاتے ہوئے کہ قرآن پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قائنات کا ہر علم قرآن میں اس طرح جمع فرمایا ہے قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں اتنا علم ہے قرآن میں ہر شعبے کا اتنا واضح بیان اور واضح علم موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نسی بھی گم جائے تو اللہ نے قرآن میں اتنا علم رکھا ہے کہ میں قرآن سے اس کو تلاش کر سکتا ہو یعنی بتایا کہ قرآن میں صرف فرائز کا علم نہیں ہے قرآن میں صرف احقام شریعت نہیں ہے قرآن میں صرف دین کا علم موجود نہیں ہے بلکہ قائنات میں اللہ نے جو کچھ تقلیق کیا ہے وہ سارا علم اللہ نے قرآن میں جمع فرمایا ہے ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں جمع فرمایا ہے یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کائنات میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم کو جمع فرما دیا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہے جو احقام شریعت کا علم حاصل کرنا چاہے جو احقام دین کا علم حاصل کرنا چاہے آپ نے مطلقل فرمایا کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے چاہیے کہ وہ قرآن کا دام انتہام لیں کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو خالق نے جس میں تمام خبروں کو جمع فرما دیا ہے تمام علم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع فرما دیا ہے اب اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو صرف اس کو آقام شریعت ہی نہیں بلکہ آج کوئی ٹیکنالوجی پڑھنا چاہے مثال کا طور پر آج کوئی اگر اس ٹیکنالوجی میں سائنس کے ساتھ دیکھنا چاہے آج اگر کوئی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق بھی دیکھنا چاہے تو قرآن میں اللہ نے ہر علم کو جمع فرما دیا ہے یہ قرآن کا زندہ موجزہ ہے جس طرح بھی قرآن حضور علیہ السلام کا موجزہ ہے زندہ موجزہ ہے اور قرآن اللہ کی دلیل ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے اس انداز میں بھی کہ جس دور میں بھی چھے سو سال بعد پانچ سو سال بعد ہزار سال بعد اور آج ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ کوئی قرآنی کتاب پڑھ رہا ہے اس کو یہ لگے گا کہ میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جو برائے راست میرے آج کے دور کے اور آج کی زندگی کے مسائل کو اٹریس کر رہی ہے کہا جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک اور قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا دسترخان ہے قرآن اللہ کا دسترخان ہے اور جتنی بار ہو سکے اللہ کے دسترخان سے سہراب ہوا کرو اب یہاں پر اللہ کا دسترخان کیوں کہا کیونکہ دسترخان پر نعمتیں سجی ہوتی ہیں دسترخان وہ جگہ ہے جہاں نعمتیں سجی ہوتی ہیں اب کسی مسکین کا دسترخان ہوگا تو اس کی حسیت کے مطابق نعمتیں ہوں گی کسی بادشاہ کا دسترخان ہوگا تو اس بادشاہ کی حسیت کے مطابق وہاں پر نعمتیں سجی ہوں گی تو بتاؤ جو اللہ کا دسترخان ہوگا کوئی ایسی نعمت ہوگی جو اس میں نہ ہو جس طرح اللہ کے دسترخان پر ہر نعمت ہوگی اسی طرح یہ قرآن اللہ کا وہ دسترخان ہے جس میں اللہ نے تمام علم کو جمع فرما دیا ہے تمام علوم کو جمع فرما دیا ہے اب کوئی کسی معاملے میں بھی اگر علم چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے قرآن کریم سے تعلق جوڑنا آج امت مسلمہ کے لئے بہت ضروری ہے علامہ اقبال نے کہا نا پہلے دور کی اگر کامیابیاں پڑتے ہو اگر دور صحابہ میں یا پہلے دور میں مسلمانوں کامیابیاں دیکھتے ہو کہ کس طرح اسلام بھید رہا تھا اور کس طرح پتوحات ہوتی جا رہی تھی اور کس طرح اسلام کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا رہے تھے اور آج اگر تم اپنا خستہالی دیکھتے ہو تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اگر قرآن سے تعلق جوڑو گے تو وہی عروج تمہارا مقدر بنے گا اور کہا کہ قرآن کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں نے اے آر وائی کیو ٹی بی پر رمضان کے پہلے پوغنے میں بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے کہتے ہیں بھئی ہم نے رمضان میں چار ختم القرآن کر لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس بار بے شک رمضان میں ختم قرآن کرنے کے بجائے پندرہ سپارے پڑھ لیں ختم قرآن تراویح میں تو سنیں اچھے انداز میں سنیں اور ختم قرآن بیسے بھی کر سکیں تو اس کے ثواب اور اس کی برکت اور اس کے عجر سے انکار نہیں ہے لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ صرف عجر اور ثواب کا حصول نہیں ہے پڑھ کے قرآن کا مقصد یہ ہے جو اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے اگر پندرہ سپارے بھی پڑھنے تو غیر رمضان میں قرآن پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کو کنٹینیو کر لیجئے گا اس کو سمجھ کے پڑھیں قرآن کو قنزل امان امام احمد رضا خان امام اہل سنت کا ترجمہ اٹھائیں اس سے سمجھ کے پڑھیں اور یہ یاد رکھیے گا قرآن کو تفسیر کے بغیر سمجھنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہوگا جب آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے ہر آیت کا شان نزول دیکھیں گے پھر اس میں تو صحابہ نے حضور سے سوال کی اور حضور کی حدیث دیکھیں گے پھر صحابہ نے تابعین نے اس کو جیسے سمجھایا آپ پوچھ پوچھ کے وہ دیکھیں گے تو آپ کو پھر وہ سمجھنا ممکن ہوگا اور پھر وہ کما حق کو ہوا آپ سمجھ پائیں گے تفسیر اٹھائیے اور جو ہمارے اقابر مفسرین ہیں ان کی تفسیر اٹھائیے اور پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو اس کی اس مرقت سے استفادہ کر سکیں گے حدن للنات جو اس کا تقاضہ کیا گیا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے جیسے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری نبی ہیں جیسے اب حضور علیہ وآلہ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ وآلہ کے سر پہ سجا کے پھیج دیا جیسے حضور علیہ کے آخری نبی ہیں ویسے ہی قرآن انسانیت کے ساتھ اللہ کا آخری کلام ہے آخری کلام اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے ساتھ قرآن ہے اس کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب حضور علیہ وآلہ سے پہلے کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ایک دور میں ایک جگہ پر ایک دنیا میں جو ہے ایک دور میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی ہوئے ایک نبی جاتے تو دوسرے جلوہ در ہو جاتے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں سے کلام فرماتا پہلے دین کتابے بھی آئے صحیح پہ بھی آئے لیکن حضور کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں حضور تاجدار ختم نبوت ہیں اس لیے جس طرح حضور ختم نبوت کے مالک ہیں اسی طرح قرآن اللہ کا آخری کلام ہے کیونکہ اب قیامت تک اللہ نے انسانیت سے اس طرح قلام نہیں فرمانا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک ہونے والے تمام حقائق کے علوم کو جمع فرما دیا ہے تمام کا علاقہ قیامت تک آثار قیامت تک اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے اللہ اکبر یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے جو آپ پہ قرآن خطاب نازل کی اس میں ہر شئے کا بازے بیان موجود ہے ہر شئے کا بازے بیان موجود ہے اور رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضورﷺ کی حدیث بڑے غور سے سماعت کیجئے حضورﷺ فرماتے ہیں قیامت تک میری امت کے علماء میری امت کے علماء قرآن سے سہراب ہوتے رہیں گے لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے اس حدیث کی طرف آپ کی بہت بھرپور توجہ ہونا ضروری ہے حضورﷺ نے فرمایا قیامت تک میری امت کے علماء آئیں گے جو قرآن سے سہراب ہوتے رہیں گے لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے یعنی قیامت تک ہر دور گزرتا رہے گا دور نئے آئیں گے تو مسائل بھی نئے آتے رہیں گے دور جدید آئیں گے تو مسائل بھی جدید آتے رہیں گے وہ علماء چلے جائیں گے قبروں میں نئے علماء آتے رہیں گے وہ چلے جائیں گے تو نئے علماء آتے رہیں گے ہر دور کے اپنے مسائل ہوں گے اور ہر دور کے اپنے تقاضے ہوں گے حضورﷺ فرماتے ہیں میری امت کے علماء ہر دور کے مسائل کو قرآن سے ریلیٹ کریں گے ہر دور کے مسائل کا حل قرآن سے لکھا لیں گے اور یہ قرآن کا زندہ موجودہ ہوگا کہ ہر دور کے مسائل کا حل میرے امت علماء قرآن سے نکال کے دکھائیں گے ہر دور کے مسئلے کو میری امت علماء قرآن سے ریلیٹ کر کے دکھائیں گے ہر دور میں قرآن پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ قرآن آج کے دور کے لیے آج کے تقاضوں کے بطابق نازل ہوا ہے آج سے جس جب قرآن نازل ہوا اس وقت قرآن اس دور کے مسائل سے ریلیٹ ہوا چھے سو سال بعد قرآن نے اس دور کے مسائل بتائے ہزار سال بعد قرآن نے اس دور کے مسائل بتائے آج بھی قرآن آج کے دور کے مسائل کو ایسے بتا رہا ہے جیسے آج کے دور کے تقادوں کو ہی مشکل کر کے ناظر ہوا تھا اور قیامت تک یہ قرآن کی دلیل قرآن کی حقانیت کا ثبوت رہے گی اللہ اکبر یہی وجہ ہے میرے جد حضرت اقاج اقاج گاں حضرت اقاج عبدالقریب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں قرآن کو حبس کر لیا تھا اور آپ اپنی آخری عمر میں کہتے ہیں کہ آج بھی اور آپ کا قرآن کی تلاوت موسمی نہیں تھی آپ کی صیرت کی قداب میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اکثر ایسا ہوتا ایک ایک رات میں دور اقتوں میں قرآن فرمایا کرتے ہیں حضرت اقاج عبدالقریب رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز فجر کے بعد مراغبہ فرماتے ہیں اشراق تک اور اس کے بعد اپنے خلافہ کی مجلس میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں کئی کئی رکوع آپ خود تلاوت فرمایا کرتے ہیں اور اپنے خلافہ کو سمجھایا کرتے ہیں حضرت اقاج عبدالقریب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بچول میں قرآن حفظ کیا تھا آج آپ فرماتے ہیں اس مرانہ صالح اپنے بھڑاپے میں بھی جب میں قرآن کھولتا ہوں تو اس سے ایسے ایسے رمود مجھ پہ کھولتے ہیں ایسی آسی باتیں مجھ پہ اشکار ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں قرآن زندگی میں پہلی بار کھول رہا ہو یہ قرآن کا زندہ موجزہ ہے قرآن ہر دور کے مسئلے کو رضاعت ریلیٹ کرے گا اور اس کا حل نکال کے دکھائے گا اللہ اکبر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت ہے جو انسانیت کے لئے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو جمع کر لیا ہے یہی وجہ ہے مولا کائنات باب المدینہ تلہل شہر خدا زاج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کہتے ہیں تم بات کرتے ہو قرآن میں علم حضرت علی فرماتے ہیں میں یہاں ویڈا ہوں ابھی مجھ سے سوال کرو جس علم کے بارے میں بھی صرف احقام شریعت کے بارے میں نہیں فرمایا تک کائنات جس علم کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں اس جیس کا جواب تمہیں قرآن سے عطا فرماؤں گا صرف احقام شریعت کا نہیں گویا کہ اقاعد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو احقام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو احوال کے معاملے میں پوچھنا چاہتے ہو قصص کے معاملے میں پوچھنا چاہتے ہو زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو انسان کی تخلیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کائنات کی تخلیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جانوروں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اور آج اگر ہم ریلیٹ کریں سائنس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو فضاؤں میں سفر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو میڈیکل سائنس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو آج کے دور کے جدید مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یا آثار قیامت تک پوچھنا چاہتے ہو جو چیز پوچھنا چاہو دے قرآن تو میں اس کا جواب عطا کرے گا یہ مولا علی فرماتے ہیں یہ قرآن کی موجزہ ہے یہ قرآن کی حقانیت حضور کا موجزہ ہے اور قرآن کی حقانیت کی بڑی دلیل ہے آپ دیکھ ریجے نا اس دور میں بھی علوم قرآن پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں علامہ نے اس پر پوری دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں اور آج کے دور پر انوزوات قرآن کو ریلیٹ کر رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں اور دنیا پڑھ پڑھ کے حیران ہو رہی ہے اور مسلمان ہو رہی ہے آج بھی اگر آپ گوگل پر سرچ کر لیں تو اسلام is the fastest growing religion آج بھی اسلام تیزی کے ساتھ اتنی سازشوں کے باوجود تو اسلام کی قلاب کی جا رہی ہے اسلام آفوبیا کے اتنے باوجود آج اسلام fastest growing religion ہے یورپ میں امریکہ میں دلیا کے قولوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اور مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ صرف آج تو نہیں ہے چودہ سو سال پہلے پوچھیں علماء سے اور خود جا کے کبھی ریسرچ بھی کیجئے چودہ سو سال میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں موضوعات قرآن پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کے موضوعات پر اور ہر دور میں لکھی گئی اور ہر دور کا مسئلہ کا حل قرآن نے بتایا یہ قرآن کا موجزہ ہے جس دور میں بھی قرآن کو پڑھو گے لگے گا کہ اس دور کے لئے نازل ہوا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی اور کیا بات ہے قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے سینے پر نازل فرمایا اب وقت و تمہید میں گزر گیا میں صرف آٹھ سے دس منٹ میں پوغرم کا وقت بھی اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے اپنی بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا اللہ اکبر قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی دلیل ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جمع فرمایا ہے تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے اب میں زیادہ بات نہیں کرتا ایک چیز پہ جلدی سے اشارہ دس منٹ پوغرم کا وقت رہ گیا میری درخواست ہوگی اے آو ایکیو ٹی وی کی اگر آج کے پوغرم کا وقت کچھ بڑھا دیا جائے میں دس منٹ میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ باتیں ہیں ضروری جو لوگوں تک پہنچنا ضروری ہیں آج کی میری درخواست کے اس پوغرم کا وقت ذرا بڑھا دیا جائے بے شکر اس جملے کو کٹ کر دیا جائے اللہ اکبر بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا میڈیا پر موجود ہوگا اس کو سنا جا سکتا ہے آپ جو حاضرین بیٹھے ہیں شاید آپ کو یاد بھی ہو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان کیا تھا جدید سائنس کو صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے پرمایا آج سائنس اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے اس قرآن کی اس قلو پر انشاءاللہ رمضان کے بعد ایمان اور اسلام میں کبھی تفصیل سے کلام کر لیں گے ابھی ذرا کچھ مناظر میں اس کے آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر قرآن کریم کا یہ موجزہ ہے قرآن کریم کی یہ دلیل ہے یہ حضور کا موجزہ ہے کہ اس کلام نے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے بیان کیا آج سائنس اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے اس کی چند باتیں میں جلدی سے کیوں گے ٹائم کا وقت تو بہت تھوڑا پرگرم کا رہ گیا جلدی سے آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں لیکن یہ یاد رکھئے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ سائنس تصدیق کر رہی ہے ہم سائنس کی تحقیق کو اس لیے معتبر سمجھ رہے ہیں کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم اللہ کی نشانی ہے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آیات ہیں مبصرین کہتے ہیں ہر آیت اللہ کی نشانی ہے اور کہا کہ ہر آیت میں ظاہری و باطنی مفاہیم ہیں وہ تمام مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں ہر آیت قرآن کی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ اکبر جب قرآن نازل بھی ہوا نا تو کوقار نے کہا کہ یہ تو بشر کا کلام ہے اللہ نے فرمایا کہ تمام جن و انس بھی اگر جمع ہو جائیں اور بعض بعض کے مددگار ہو جائیں یعنی سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں پھر بھی اس کلام جیسا کلام نہیں لاسکتے پھر اللہ نے چیلنج فرمایا لائے یہ کہ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کلام جیسی کلام لا کے دکھائے کہا کلام جیسا کلام نہیں لاسکتے تو اس کی دس صورتوں جیسی صورتیں لا کے دکھا دو کہا وہ بھی نہیں لاسکتے تو اس کی ایک صورت جیسی صورت لا کے دکھا دو کہا وہ بھی نہیں لاسکتے تو ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دو پھر کہا سن لو یہ ساری کائنات سن لیں کہ اگر ساری کائنات بھی جمع ہو جائے تو اس قلاب کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے یہی وجہ ہے الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جب سورہ قوسر ناظر ہوئی مولا علی نے اس کو دیوار کعبہ کے ساتھ لکھ کے لکھا دیا کہ اگر یہ بشر کا قلاب ہے تو کوئی بشر اس آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے بڑے جتل کیے اس وقت سرداران نے بڑے بڑے جتل کیے اس وقت سرداران مقہ نے بڑے کوششیں کی کہ قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے لیکن اس سے قاسر رہے اللہ اکبر لبیب تو شاعر تھا بڑا اہل زبان میں اس کا چرچہ تھا بڑا معروف شاعر تھا ابو جہل نے اس کا بلایا کہا ایک ہزار اونٹ دوں گا تمہیں ایک ہزار اونٹ دوں گا اگر تم سورہ قاسر جیسی صورت لا کے دکھا دو اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں محل زبان ہے شاعری اس کی پورے عرب میں اس کے چرچے ہے اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں کئی دن گزر گئے اس کے بعد ابو جہل کیا لبیب کے پاس کہا ہو گیا ادھر ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا اور چمڑوں پہ چمڑوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہے کہا یہ سب لکھا ہے کہا خدا کی قسم ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا لکھتا ہوں سورہ قاسر کے ساتھ میچ کرتا ہوں تو پھر پھینک دیتا ہوں پھر لکھتا ہوں پھر سورہ قاسر کے ساتھ میچ کرتا ہوں پھر لکھ دیتا ہوں ایک چیز لکھی ہے تمہارے لیے اِنَّا آزَيْنَا قَلْقَوْتَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ مَلْهَرْ اِنَّا شَانِيَا قَلْقَوْا الْعَبْتَرْ وَاللَّهِ مَا هَذَا قَلَابُ الْبَشَرْ اللہ دودھ کا سب یہ بشر کا کلام نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بڑے غور سے سنیے گا دس منٹ میں اس کو دس منٹ اور چلا لوں اس کو دو منٹ پیازی صاحب اگر اور بڑھا دیئے دائیں اس کے بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا آج اگر مجھے غیر وہ جو ہے وہ کسی اس کے ایکسٹینشن دے دی جائے تو میں مشکور ہوں گا میں وقت پہ چھوڑ دوں گا انشاءاللہ میرے پہ اگر پابندی وقت کی نہ ہو تو پھر میری کیو ٹی وی سے بھی درخواست ہے اللہ اکبر بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا بڑے غور سے میری بات کو سنیے اللہ اکبر قرآن کی حقانیت کے کچھ اور باتیں آپ کے آگئے ہیں کچھ منادر جلدی سرحق پر گزرنا چاہتا ہوں یہ کائنات کیسے بنی یہ کائنات کیسے بنی اس پر ہر دور میں مختلف نظریات جو ہے وہ قائم ہوتے رہے مختلف نظریات اس پر قائم ہوتے رہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مختلف ریسرچز نے اپنی ریسرچ پیش کی اور اپنے اپنے نظریات پیش کیے پھر سائنس نے اس کے بقاعدہ ریسرچ شروع کی سائنس نے ریسرچ شروع کی کہ یہ کائنات کیسے بنی ہیں بہت ریسرچ کے بعد سائنس اس نتیجے میں پہنچی جو تصور آئنسٹائن نے پیش کیا آئنسٹائن نے اس کو پیش کیا اور پھر آج تمام سائنس اس نظریہ کو ماند رہی ہے آئنسٹائن نے کہا یہ قائنات بننے سے پہلے گینسز کا مجموعہ مجھے پلیز آپ کی ایک ایک لفظ میں خدا رہا توجہ درکار ہوگی ایک ایک لفظ میں توجہ رکھیے کہ بعد میں یہ نہ کہیے یہ پتہ نہیں یاد نہیں کیا گفتگو گی بڑے غور سے میری بات کا توجہ سے بعض لوگ کہا حضورت آج آپ نے کمال خطاب کیا بیعت میں بھی وعدے کیے وہ پورے کیے جو بیان سنتے ہو اس پہ عمل کیا جو بیان سنتے ہو اس کو یاد کیا دوائی پھکائی ہی نہیں تو پھر اثر کیسے ہوگا اس لئے بات کو سمجھا کرو اور سننے کی کوشش کیا کرو اور یاد بھی رکھا کرو اب بات میں خود ضائع کر رہا ہوں شاید جلدی سے سن لیجئے گا آئنسٹائن نے کہا کہ یہ دنیا بننے سے پہلے ایک گیسز کا مجموعہ کیا تھا گیسز کا مجموعہ اور کہا یہ زمین و آسمان ایک گولہ نمہ تھے سب ایک جگہ تھا یہ گیسز کا مجموعہ تھا اور گولہ نمہ تھا یہ سب ایک جگہ تھا پھر ایک بہت بڑا بلاؤسٹ ہوا جس کو سائنس نے بگ بینک کا نام دیا سائنس کی اسطلاح میں جس کو بگ بینک کہا جاتا ہے ایک بہت بڑا بلاؤسٹ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کائنات محرز وجود میں آگئی پہلے یہ سب ایک جگہ تھا ایک گولہ نمہ تھا وہ کہتا ہے گیسز کا مجموعہ تھا پھر ایک لاؤسٹ ہوا جسے بگ بینک کہا جاتا ہے جس سے یہ سارا نظام الگ ہو گیا آسمان اپنی جگہ چلا گیا زمین ادھر آگیا یہ سارا نظام اپنی جگہ ہو گیا اللہ اکبر یہ تصور آپ کو سمجھ آ گیا یہ آئنسٹائن نے پیش کیا اور سائنس اس کو مان رہی ہے تمام سائنس کی سیچرز اس کو مان رہی ہیں قربان نہ جائیں قرآن کی عظمت پر قربان نہ جائیں قرآن پر قربان نہ جائیں مصطفیٰ علیہ السلام صاحب قرآن پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھو قالی کے کائنات لیں ساڑھے چودہ سو سال قبل یہ تصور قرآن میں سورہ پسلت کی آیت نمبر گیارہ میں بیان فرما دیا اب تفصیل کا وقت نہیں ہے تفصیل میں وعدہ کر چکا ہوں رمضان کے بعد ایک سے زیادہ پروگرام پورے اس میں کریں گے انشاءاللہ سورہ پسلت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ قریب نے جب کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا سورہ پسلت کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھوا تھا وہ دخان تھا آئنسٹائن کہہ رہا ہے یہ کیسس کا مجموعہ تھی کائنات پہلے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ پسلت کی آیت نمبر گیارہ میں کہ اللہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھوا تھا آگے سنو آئنسٹائن کہتا ہے پھر جو ہے وہ بگ بینگ ہوا ایک بہت بڑا اپلاسٹ ہوا جس کو سائنس کی اسطلاح لے بگ بینگ کا نام دیا جس سے زمین و آسمان جس سے پہلے ملے ہوئے تھے ایک کولا نواہ تھے پھر الگ ہو گیا اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کیا اتنا پر تیز میں برواتا ہے کیا کفار نے یہ خیال نہیں کیا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور حمل الگت کولا یہ دولت تصور کب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ پہلے کیس تھی اللہ نے لفظہ دخان کا استعمال پرمایا آسمان پہلے دخان تھا اللہ نے دیکھا اس متوجہ ہوا آسمان پہ تو وہ دخان تھا دعا تھا اور پھر یہ کہتے ہیں سب کچھ ملاوا تھا اور الگ ہوا اور اللہ پرما رہا ہے یہ ملے ہوئے تھے اور حمل ان کو کولا ہے یہ عظمت قرآن ہے صدق اللہ العظیم یہ اللہ کے قرآن کی عظمت ہے جو ساڑے چودہ سو سال پہلے قرآن بیان کر رہا ہے آج سائنس اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے ایک اور بات سنیں پڑا آگے چاہیں رحم مادر میں بٹ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی سائنس کہہ رہی ہے ماں کے پیٹ میں تین دھیروں میں تین پردوں میں بچے کی تخلیق ہوتی اور سات مراحل میں انسان کی تخلیق ہوئی اللہ عظمت قرمان جائے مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پہ قرمان جائے جو سائنس آج بتا رہی ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن اس کو بیان کر چکا ہے سائنس نے مایکروسکوپ کے بعد مایکروسکوپ ستروی صدی میں پہلی جو ہے وہ اجاز ہوئی مایکروسکوپ کی مدد سے مایکروسکوپ آئیں یہ ایلچا ساؤن مشینز آئیں یہ ٹیلسکوپ آئیں اس مایکروسکوپ کی مدد سے ڈاکٹر کیت مور نے اس کو پیش کیا تصور کو اب سے کچھ عرصہ قبل ستروی صدی میں تحقیق شروع ڈاکٹر کیت مور اس کو پیش کرتا ہے تصور کو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تین پردوں میں دھمیمبریوں کا دیکھا گیا اس مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا تو ڈاکٹر کیت مور نے کہا تین پردوں میں جس کو اگر آسان سے بتا دوں آسان سے الفاظ میں کیونکہ اس طلاحوں کو سمجھانے کا شایدہ وقت نہ ہو کہا کہ پہلا ماں کا پیٹ دوسرا لحم مادر اور تیسرا وجلی جس میں بچہ لپتا ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آج سے سارے چودہ سو سال پہلے سورہ عزوبر کے آیت نمبر چھے میں پروایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تین پردوں میں تخلیق پروایا اللہ اکبر عظمتِ قرآن عظمتِ صاحبِ قرآن اور امام خاضر نے لکھا امام خاضر لکھتے ہیں یہی لکھا جو اس میں پیش گیا کہ ان کی تین پردوں سے مراد پہلا ماں کا پیٹ دوسرا رحم مادر اور تیسرا وجلی جس میں پچہ لپتا ہوتا ہے اللہ اکبر بڑے غور سے بات کو آگے سنیے آگے سنیے اور اس کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں کیا بات ہے قرآن کی کیا بات ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کی سائنس نے کہا ہے کہ انسان کی تقلیق سات مراحل میں ہوئی ہے یا آپ گوگل اس کو تفصیل سے کل سکتے ہیں سات مراحل میں انسان کی تقلیق ہوئی ہے پہلے ایکشک تفلیر یعنی چونی ہوئی مٹی مٹی کا نچوڑ پھر کہا جو پانی ہوتا ہے پھر کہا ہنگنگ ماس یعنی کھول کا لوٹڑا پھر کہا چوب سبسٹل یعنی گوش کا لوٹڑا پھر کہا سکلیکل سسٹم یعنی ہڈیوں کا دھانچا ہڈیوں کا جال پھر کہا مسٹلس سسٹم یعنی مسل کا گوشت کا جسمانی ساخ پھر کہا نیو کرییشن پھر نئی شکل آتی ہے سمجھ آگئی یہ سات مراحل سائنس نے بیان کیے ہیں کہ ان سات مراحل میں انسان کی تقلیق ہوتی ہے اب عظمت قرآن سوڑ سورہ مامنون کی آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ میں اللہ فرماتا ہے پہلا کیا سائنس نے بیان کیا ایکسٹیکٹ افکلے جنی ہوئی مٹی مٹی کا نچوڑ اللہ فرماتا ہے ہم نے سات مراحل میں انسان کی تقلیق کی ہے پہلا اللہ نے فرمایا بے شک حمل آدمی کو جنی ہوئی مٹی سے سائنس کہہ رہی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو پانی کی پول کیا ایک مضبوط پھیراہ ہوگئے پھر سائنس کہتی ہے ہینکنگ ماسٹ یعنی خول کا لوٹھڑا تیسری چیز پھر اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے اس پانی کی پول کو خول کیا یہ آپ خود گوگل میں سارٹ کرتے ہیں یہی ترتیب ہے جس کو سائنس نے بیان کیا پھر سائنس کہتی ہے چون سبسٹیلز یعنی گوشت کا لوٹھڑا پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس خول کو گوشت کی بوٹی کیا اللہ 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 پھر سائنس کہتی ہے آپ سمات کر رہے ہیں پھر سائنس کہتی ہے اسکیلٹل سسٹم یعنی ہٹیوں کا جال پھر اللہ تعالی فرماتا ہے پھر ہم نے اس خول کو گوشت کیا اور پھر اس گوشت کو ہٹی بنایا اور پھر سائنس کہتی ہے مسکرہ سسٹم پھر اللہ تعالی فرماتا ہے پھر ہم نے اس ہٹی پہ گوشت چڑھایا پھر سائنس کہتی ہے نیو کریشن پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نئی شکل سورہ یعنی شکل سورہ دے دی پھر اللہ فرماتے اللہ بڑی فرکت والا اور بہترین بنانے والا ہے عظمت قرآن تھوڑا تھا آگے چلیں سہری میں ابھی پچیس منٹ ہے افتاری میں آ رہا ہے تھوڑا آگے چلنا ہے وہ مجھے کہی جا رہا ہے اور بیان کرو ختم نہیں کر رہا ابھی اور کر رہا آگے چلنا ہے یا بس کر دو آج اچھا کے بتاؤ مارشل جونسن امریکہ ایک بہت بڑا پروفیسر اور سائنس دان ہے اس کے آگے کسی نے قرآن کی ان آیات کا ترجمہ رکھ دیا یہ تین پردوں والی اور سات مراحل والی ان آیات کا ترجمہ رکھ دیا اس نے پروفیسر مارشل جونسن کے سامنے یہ امریکہ کا مانع بڑا پروفیسر اور سائنس دان ہے اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے وہ یہ کہتے ہیں اس نے ترجمہ پڑھا اس نے کہا ان کے پاس کوئی بہت ہیوی مایکروسکوپ ہے ان کے پاس کوئی بہت ہیوی مشہینے ہیں انہوں نے تو ایک ذکت وہ بیان کیا جو ہماری تحقیق جس نتیجے میں پہنچی ہے بولا بھائی یہ چودہ سو سال پہلے ہوئے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ لے یہ برمایا ہے کہا ساڑھے چودہ سو سال پہلے پہلی مایکروسکوپ ستروی صدی بھی آئی ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ کیسے بتا دیا کہا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلاب ہے کہا اگر اولای یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہا اور بولا اللہ کا کلاب ہے تو ماننا پڑے گا یہ خالق کا کلاب ہے مخلوق کا ہو نہیں ماننا پڑے گا یہ کلاب مخلوق کا کلاب ہو ہی نہیں سکتا آگے چلیں صداروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحاء اور بھی ہیں ذرا غور سے بات سن لینا اللہ عشق امتحان کا یہ مطلب نہیں ہے میں سے افتاری لیٹ کراؤں گا افتاری وقت پہ ہوگی انچان بڑے غور سے بات کو سن لو ویسے دسو سمو سے پکڑوں سے زیادہ مدہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا زہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ دجھے تو کھاتے رہتے ہو نا آج یہ گلزار عبدالکریم کے بھی ذرا پھول لے کے دولہ ساتھا کے بدا آئے اس کی خوشبو زندگی سے آنا شروع ہو جائے اللہ عبد انسان ہزاروں ترقی کی منازل تہہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا آخر یہاں تک پہنچا تلات فضاؤں میں سفر کر رہا ہے یہاں تک کا جان تک جان تک پہنچا دوسرے سیاروں پاک بھی انسان نے رسائی حاصل کرنی اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر آج سے چار سو سال پہلے کوئی عمرے سے واپس آتا اور بولتا بھی میں نے فجر کے بعد عمرہ کیا اور ابھی آپ کے پاسوں مغرب پہ لوگ اس پہ ہستے یا مانتے جواب دیجئے نا لوگ اس پہ ہستے یا اس کی بات پہ مان لیتے ہستے لوگ پجر پہ عمرہ کیا مغرب ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے یا تو خواب میں عمرہ کیا یا سٹھے آگئے ہو کیا یہ کیسے بات کر رہا ہو اللہ اللہ اگر آج سے چار سو سال پہلے کوئی کہتا کہ میں چاند پہ گیا دنیا مانتی پاگل کہتی آج دنیا مان رہی ہے یا نہیں مان رہی انسان پہ دعوں میں سفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آج انسان چاند تک جا پہنچا یا نہیں جا پہنچا آج دوسرے سیاروں پہ گیا یا لہی گیا دنیا آج جا رہی ہے اللہ لے ساڑھے چو دا سو سال پہلے بتا اللہ بڑے غورت سکر ہو اللہ قریم سورہ انشکاف آیت نمبر انیس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ قریم نے ارشاد فرمایا اور تم ضرور ایک تش سے دوسرے تش تک جاؤگے سائنس کی ترقی سے پہلے مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک جاؤگے جب سائنس نے یہ ترقی کی تو جدید مفسرین نے کلام کیا انہوں نے کہا یہاں اس سے مراد طبق ہے اللہ نے فرمایا تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک جاؤگے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤگے کہا سوار ہو کے جاؤگے کہا اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا انسان ایسی سواریوں پہ بیٹھے گا کہ سبھی ان سے نکل کے فضاؤں پہ سفر کرے گا عظمت قرآن یہ میرے آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والے قرآن قریم کا زندہ موجزہ ہے سائنس اتنی ترقی کے بعد جن نتیجوں میں پہنچ رہی ہے قرآن نے بیان کر دیا سات منٹ اور سنوے ابھی میں وقت دیکھ دیکھ کے بڑی جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں تفصیل سے بعد نہیں کریں گے قبار نے اسلام کے خلاف جب چیلنجز کیے تو ایک بات یہ کی یہ سہری افتار بے شک لگا تیرے ساتھ قبار نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالی انسان کو جمع کرے گا لائف اپٹر ڈیپ پھٹے سوال کیا کہا کیسے جمع کرے گا اتنے ہزاروں جن کے اڈیاں بھی جلز گئی کروڑوں اور بوں خربوں بندے ان کو کیسے جمع کرے گا اچھا مین اختلاف پہ توجہ دی کہا اگر جمع کر بھی لے گا تو شناخت کیسے کرے گا اصل اختلاف کیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن انسان کو زندہ کیسے کرے گا اور پھر اس کی اگر زندہ ہو بھی گیا شناخت کیسے ہو گیا اللہ اکبر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جواب اتا فرمایا اللہ تعالی قرآن کریم میں اس کا جواب اتا فرماتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی مزے کی بات ہے بڑی پتہ کی بات ہے اس کو سننا ہے اور یاد کر رہا ہاتھ اٹھا کے بدا توجہ ہے یا بس کر دوں مجھے بائی کے ساتھ چمٹنے کی عادت نہیں ہے میں عوام کا ذوہ دیکھ کے بات کرتا ہوں تو ہے نا ذوق ہے بڑے غور سے بات کو سننا پوری توجہ رکھنی ہے اختلاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا کر بھی لیا تو شناک کیسے کرے گا اللہ نے فرمایا غور سے سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ اور کیا کفار یہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کیسے کریں گے کیوں نہیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو اس کے اگلیوں کے پاروں فنگر ٹپس کا بھی ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں اب بڑے غور سے بات کو سننیے حضرات علماء بیٹھے ہیں آپ سب بھی سمجھ دار ہیں بڑے غور سے میرے شیخ قابل صلوہ دار ہے باقی میرے تو یقین کرو کسی نے ہوئیات میں جواب دے دیا گا بڑے غور سے بات سننو علامہ قلیب اللہ صاحب مسکران نہیں رہے بڑے پریشان جائے روزہ لگ رہا ہے اللہ ان کو صحت قامل آتا کڑے بڑے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پنگر ٹپس کا ذکر کیوں کیا سوال یہ تھا کہ اللہ شناخت کیسے کرے گا فرما دیتا ہم پورا جسم ہکٹھا کریں گے اور پورا جسم ہکٹھا کرنے پہ قادر ہیں اللہ علیہ صرف یہ نہیں مرمایا شناخت کے جواب پہ کہ ہم جسم ہکٹھا کرنے پہ قادر ہیں کہا یہ فکر ٹپ اگلیوں کی پور کبھی ہکٹھا کر کے بلالے پہ قادر ہیں سوال یہ ہے پورے جسم کا کیوں نہیں کہا صرف اگلیوں کے پوروں کا کیوں کہا چار سو سال پہلے یہ بات سمجھ نہیں لگتی تیر سو سال پہلے میں یہ بات سمجھ نہیں لگتی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ تصور آیا کہ فنگر ٹپس میں یہ جو انگلیوں کا نشان ہے سمجھ آئی؟ یہ جو انگلیوں کا نشان ہے پوری دنیا میں دو شکل ایک شکل کا دو بندے ہو سکتے ہیں ایک شکل کا چار بندے ہو سکتے ہیں ایک آواز کا چار بندے ہو سکتے ہیں ایک فکر کا چار بندے ہو سکتے ہیں لیکن پوری دلیا کی ریسرچ کے بعد یہ سائی ستیجہ پر پالچی ہے کہ فنگر ٹپس پر یہ جو انشاءال ہے اگر چڑوا پائے بھی ہو گیا تو دلیا میں ایک ہوا ہی نہیں سکتے آپ نہیں سمجھ رہے اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن گیا ہے آج ائر پورٹس میں شناخت کیسے ہوتی ہے فنگر پرنٹ دفتروں میں شناخت کیسے ہوتی ہے فنگر پرنٹ شناختی کارٹ کے لیے کیا لیا جاتا ہے فنگر پرنٹ دلیا کو اس فنگر پرنٹ پہ اتنا اعتماد ہو گیا ہے ائر پورٹ پہ پاسپورٹ نہیں دیکھتے آپ باہر باہر ائر پورٹ پہ پاسپورٹ نہیں دیکھے جاتے باہر ائر پورٹ پہ تصویر نہیں دیکھی جاتی ایک مشین لگی ہوتی ہے اس میں فنگر پرنٹ دیتے ہو ان کو یہ یقین ہے کہ اس فنگر پرنٹ کا دولیاب ہے دوسرا بندہ چھ عرب میں کوئی نہیں ہوگا اب آونا قرآن کی طرف دنیا آج سمجھ رہی ہے کلیم اللہ صاحب نے دو تین عرب کے احساسیں جمع کر لی لوکر لیا لوکر پہ تالہ نہیں لگایا فنگر پرنٹ لگا دیا انہیں پتہ ہے یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا میں کسی اور کا دنیا آج سمجھ رہی ہے اللہ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہا تم پوچھتے ہو شراغ کیسے کروں گا میں تو تمہاری اگلیوں کے پروں کو بھی دلست کر لے پہ قادر ہوں یہ تصور ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن نے دیا ہے آخری بات کروں یا بس آخری بات سن لو اب ساری باتیں یار قیمتی ہیں میں کس کا طلق کروں اور کس کا انتخاب کروں چلو بھر جو سامنے آگئے میں جلدی سے کر لیتا ہوں ساری باتیں بڑی قیمتی ہیں چھ سات میں ان باتیں رہتی ہیں جو میں سوچا تھا اس مختصر سے وقت میں بیان کر دوں گا ورک تمام ہوئے پرمدھا باقی ہے تمام عمر کہا پرمدھا باقی ہے سفیلا چاہیے اس بہر بے قرآن کے لئے سائنس نے ریسرٹ شروع کی زمین میں جتنی مادنیات ہیں ان پر ریسرٹ شروع کی گئی ہے زمین سے جو کچھ نکالا جاتا ہے وہ اس کو مٹی کے اوپر جو ہے وہ کیا مٹی پر ریسرٹ کے بعد ہر چیز پر سائنس پہنچی یہ زمین سے نکلتا ہے یہ زمین سے نکلتا ہے لوہے کے بارے میں سائنس نے کہا مٹی سے کوئی صورت نہیں نکل لی کہ لوہ مٹی میں سے نکلا پھر سائنس اس نتیجے پہ پہنچی سائنس نے کہا کہ شہاب ساکب کی ودا سے شہاب ساکب زمین پہ اتنی زور سے مارا گیا کہ زمین پہ لوہا بکھر گیا یہ جب ہم زمین سے بھی اگر لوہا نکالیں گے تو ہزاروں سال پہلے شہاب ساکب زمین پہ مارا گیا لوہا پھیل گیا وہ زمین پر گرا اس کے بعد ہزاروں سال گزر گیتا ہے جمتی گئی تو ہزارہ زیر زمین چلا گیا سمجھائی انہوں نے کہا یہ شہاب ساکب کی وجہ سے زمین پہ آیا ہے وہ مارا گیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے لوہے کو لوگوں کے پائدے کے لیے اتارا جس میں بڑی طاقت ہے انگرل الحدیث کے لفظ ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہم نے لوہے کو اتارا سائنس آج کہہ رہی ہے لوہہ دوین سے نہیں کئی اور سے آیا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے سورہ عدیب کی آیت پر پچیس میں اللہ نے بتا دیا ہم نے لوہے کو نازل کیا عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن نعرہِ تطبیر نعرہِ رسال دورانے گفتگو گوی غلطی ہوئی اسلام اسلام یار اتھوں لے کہ وہ گیٹ کے بار تک لوگ چلے گئے ادھر بھی مخلوق ہے وہ باہر تک گیٹ کے بار بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ سے باہر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر آنے کی جگہ باقی نہیں ہے اور اتنی ڈھلی آواز کیا اتنا لوزہ لگتیا ہے نعرہِ تطبیر نعرہِ رسالت کوئی یہاں ہے پیچھے ہے یا باہر بھی ہے تو ہاتھ اٹھا کر جواب دے عظمتِ قرآن عظمتِ صاحبِ قرآن اسلام مسئلہ کے ہاں پہلے سننا و جمع هاتھ اٹھا کر موسیقی آمین 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 خالب جانی صاحب کی اہلیہ لندن حافظ یاسر صاحب کے بہن ہوئی اور تایا واقع ہیں محترمہ مسئل سلطان صاحب امریکہ والے کی ان کی ہمشیرہ کارکٹر انتخاب صاحب کی خالہ شفیلڈ انگلینڈ ڈاکٹر جراف شیخ عادل صاحب کی واردہ لاہور جناب گرریز صاحب سنڈلینڈ علیہ کے بھائی میرپور ازاد کشپیر محمد حسین صاحب کی ہمشیرہ کارچی ایڈوکیٹ ایجال صاحب کے والد صاحب رائیوینڈ عزر صاحب کی والدہ میرپور ازاد کشپیر جناب زہین صاحب کے دازہ جان جناب عمران صاحب رلی والے کی نانی صاحب جناب صحبی بشیر صاحب کے بیٹے صحابہ محترمہ ریانہ تیجر صاحب کے والد صاحب راک پلوج محترمہ گلزار بیگم جن کی آج برسی ہے الحمدللہ اللہ کریم کے جہاں بے پناہ کرم احسان ہے قبلہ صاحب کے اوپر آج الحمدللہ آج آپ نے آج کا خطاب سنا خوب دعائیں کیا کریں خوب دعائیں خوب دعائیں اور خوب دعائیں قبلہ صاحب کے لئے اگر اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کو بری نظر سے محفوظ رکھیں بچے کام کر رہے ہیں یہ تیجی سے دکھے آجے بہت سارے بچے اور پساتھ ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہی سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و مل جانا و مؤوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شعف یوم محفرنا و دعف بلائنا و دعف بلائنا و دعف بلائنا و من جانا و باکینا من عذاب اللہ محمد المعالی و اصحابی اجمائی واللہ من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیاء منہم والاموات یا الہی بحومت حاضر مفتحات اجالنا وفتوہ من آجات والکرامات و افتنا بالتعات والعبادات یا الہی افتنا من الآفات والبلیات و بارکنا و ف الرزق والعمر والمال والاولاد والاستاد والاسانات ربنا و جعلنا من اللہ دن کا ولیات ربنا و جعلنا من اللہ دن کا نصیرہ ناصلکالعب والاقیہ والمعافات الدائمہ ف الدین والدنیا والآخرہ والفوضہ بالجنہ والنجات من اللہ ربنا آتینا فی الدنیا سنا و فی الاخرہ تیزنا و جعلنا عذاب النا و جعلنا عذاب القبر و جعلنا عذاب الحش و جعلنا عذاب الویدان ربنا عذر کا بنا و رکا با بائنا فمحاظنا من اللہ ربنا حیلنا من حملنا رشدا ربنا حیلنا من عملنا رفاق ربنا حیلنا من حملنا مرفاق آتنا منی آتنا انتا والیجی ف الدنیا والآخرہ انتا حمیمی ف الدنیا والآخرہ انتا رفیقی ف الدنیا والآخرہ اللہوما قد غرقنا بمحرسیہ لیکن وجاؤ بفضل کا و حبید کال Senhor اللہم ارزبنا حبکا و حبکا نبیک العالی و حبکا منحبکا و نبیک العالی و لا تخیبنا ببابکا یا حکم الحاقبی اللہم احسن عقبتنا فیلمور کلیہ و عجبنا من خبز الدنیا و عذاب العاخرہ اللہم ارزبنا جنت و غیر احسان اللہم ایسر سبیل على بیت حبیبک العالی و على بیتک الحرام و حرمت نبی علیہ السلام و السلام اے کریم کرم فرما اپنے حبیب علیہ السلام دا صدقہ کرم فرما اس ماہ مبارک تک صدقہ کرم فرما سموار المبارک دا صدقہ کرم فرما کہ ایبنا صاحب دی چہار جانت دی حفاظت فرما انہا کی آسدین دی آسد شریران دے شر منافقین دی منافقت صحران دے سہر اور ہر قسم دی بری نظر دو مافوز را سوبان صاحب دی حفاظت فرما عید غاضی حفاظت فرما عید غاضی جسمانی اولاد تی حفاظت فرما عید غاضی روحانی اولاد تھی حفاظت فرما اپنی رحمت عزب تمہ امدر واضح اصاب ساری انختیں کھوڑھ دا ہر خیر دلالہ صاحب کی نماز ہر شرط اصاب کی بچا اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے اس محفرت لے حشرے اسا سب تھی مغفرت فرما اے کریم عید غاضی روحانی اولاد تو جتنی مخلوق دنیا تو چلی گئی اے کریم سب دی مخبرت فرما جتنے حاضر آزا سب دی مخبرت فرما اے کریم سارے مرشدان کریم دے درجات کی بے پنہ بلندی عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے جتنے حاضر ان سب دے اپنے فضل و کرم دی بارش قادل فرما دین اور دنیا اج کامجابی عطا فرما رزد فراہی عطا فرما فریشانی اور مشکلات تو بچا اس ماہ مبارک دی تمام برکات سمیٹ کرن دی اصلا سب کی توفیق عطا فرما اور اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے اس ماہ مبارک دی تمام برکات اصلا سب کی عطا فرما اے کریم پاکستان دی افاظت فرما پاکستان کی اجرونی اور بیرونی ساتھ شاہد اللہ حفظ راک اے کریم پاکستان دی کرز دی لانت و نجات عطا فرما دہشت گردی دی لانت و نجات عطا فرما اے کریم اپنی کل مخلوق دیخار فرما سب تا تعلق بدینہ پاکتہ جوڑ دے سب کے بدینہ پاکتہ حاضری نصیب فرما اللہم ازدر اسلام و المسلمین اللہم انتا حافظونا انتا ناصرونا انتا حادینا انتا راشدونا انتا دلیلونا انتا ولیونا فرحم علینا ولا توعذبنا بزنوبنا ولا تبتلینا بزنوبنا ولا تسلت علیلو الظالمین بزنوبنا وقفر اللہ سیعاتنا وحب علام اللہ دن کا رحمہ اللہ کا انتا الوہا اے کریم ایمان دی سلامتی عطا فرما اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لی سچی فکری اور پختہ محبت عطا فرما اس کا استقامت عطا فرما ایمان دی بختگی عطا فرما کہ اپنی احضاء آپ نے خوبصورت بیان کی حساس سب کی مستفید ہو کے مضبوطی دیں نال بختگی عطا فرما اے کریم قرآن پاک جس طرح کسے قارج گیا غیر مسلم دے قارج جس نے روشنی بغیری جس طرح کے لازا فرما رسل اسا سب کی قارج قرآن پاک دی برپول برقات سمیٹر دی تفیق عطا فرما وَسَلَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ وَا نُورِ عَرْشَئِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجوائیم لرحبتك يا رحم الراحبين